تو عقیم الدین کا مطلب یہ کیوں نہیں ہے کہ دین کو نافذ کرو حسن بھائیج دین کے نفاس کا نعرہ لگانے سے دین کا ہر ہر حکم ثابت نہیں ہو جاتا حکم بتائے گا آیت پڑھیں لفظ میں بتائیں کہ کون سا حکم ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس قرآن کہ ہم نے یہ دین بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوہ تمام عدیان کے اوپر اس کو غلبہ دینے کے لئے حسن بھائی تو غلبہ ہوگا تو نافذ ہوگا نہیں پڑھتے اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا میں نکلیں گے اگر ہم نے دنیا میں نکل کے یہ کام کرنا ہے تو پہلے آیت سے رسول کا لفظ ہٹائی ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آیت تو یہی کرنے کے لئے تھے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا ان کا اقامت جو کرنے کے لئے آیت ہے اس نے ان کو لوگوں کے ساتھ کی ضرورت نہیں تھی وہ اللہ ان کے ساتھ وہ کام کروا تھی نافذ کرنا تو بہت چھوٹی بات ہے بھائی جن لوگوں نے نہیں مانا ان کو زمین کے پیٹ سے ہی اکھار کے پھیک دیا قائم شتہ تصورات جذباتیت سے نکل کے اب مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نام پر اگر وہ کوئی بات کر رہے ہیں تو اس سے بھاری ذمہ داری کوئی نہیں ہے یہ میں اور آپ اپنے تصورات کی روشنی میں نہیں کر سکتے فکری گمراہی کا پہلا زینہ یہ ہے کہ آپ زبان کا دامن چھوڑ دیں اور اپنی منطق سے زبان تشکیل دیں اس سے ایک تصور اخص کریں اور پورے دین کے اوپر اس کو حاوی کر کے دنیا میں نفاظ دین کی باتیں کریں موسیقی